شغل بہتر ہے عشق بازی کا کیا حقیقی کیا مجازی کا ناظرین میں ہوں بسم الافتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل جو سلسلہ چل رہا تھا روز ایک ڈوز یو پی ٹی جی ٹے کے لیے بہت ہی خاص بیڈیو ہونے والی ہے آج بات کر لیتے ہیں جدیدیت کے بڑے علمبردار ہیں شمس الرحمن فاروقی صاحب تو ان کی لکھی ہوئی تنقیدی کتابیں اور ان کے افسانیں کے جو مجمعیں ہیں ان پہ اور ان کا لکھا ہوا ناویل اس پہ بات کرتے ہیں پہلے ان کی جو تصانیف ہیں ان پہ بات کریں گے سب سے پہلے دیکھئے لفظ و معنی سوری سب سے پہلے ان کی تصنیف دیکھئے لفظ و معنی ہے جو انیس سو ارسٹھ میں شائع ہوئی اس کے بعد میں فاروقی کے تفسریں یہ بھی انیس سو ارسٹھ میں شائع ہوئی یہ دو کتابیں ہیں جو انیس سو ارسٹھ میں شائع ہوئی ہیں ایک لفظ و معنی ہے دوسرا فاروقی کے تفسریں اس کے بعد میں انیس سو پچھتر میں ان کی ایک کتاب آئی تھی شیر غیر شیر اور نصر یہ بھی لکھی ہوئی تنقیدی کتاب ہے اس کے بعد میں آہنگ اور بیان 1977 میں شائع ہونے والی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے اور تنقیدی افقار یہ 1984 میں شائع ہونے والی کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی کی اس کے بعد میں افسانے کے حمایت میں یہ 1982 میں شائع ہوئی اس کے بعد میں اسبات و نفی یہ 1984 میں تفیہی میں غالب انیس سو نواسی اور انداز گفتگو کیا ہے انیس سو ترانبے میں شائع ہونے والی شمس الرحمان فاروخی کی کتاب ہے اردو گزل کے اہم موڑ انیس سو ستانبے میں یہ کتاب شائع ہوئی اس کو ہر حال میں یاد رکھنا کئی بار اس کو پوچھا گیا ہے اردو گزل کے اہم موڑ تو یاد آپ کو آنا چاہیے نام شمس الرحمان فاروخی کا اس کے بعد میں زبانی بیانیاں بیان کندہ اور سامعین انیس سو اٹھانوے میں شائع ہونے والی کتاب اردو کا ابتدائی زمانہ انیس سو ننیانوے میں شائع ہونے والی کتاب ہے درس ابلاغ جو ہے کتاب انیس سو اکیاسی میں شائع ہوئی اور اس کے بعد میں تحفتل سرور انیس سو پچاسی میں شائع کتاب ہوئی لیکن اس کتاب کو مرتب کیا ہے صرف شمس الرحمان فاروخ یہ ان کی اپنی توزد کتاب نہیں ہے اس کے بعد میں اردو کی نئی کتاب اس کو بھی یاد رکھنا یہ بھی بہت اہم ہے اس کو بھی کئی بار پوچھا گیا ہے یہ انیس سو اٹھانوے اٹھاسی میں شائع ہونے والی کتاب ہے اس کے بعد میں شیریات شیریات کتاب یاد رکھنا یہ کتاب ہے جو ارستو کی بوتی کا کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے اور انیس سو اٹھتر میں یہ شائع ہوئی شیریات کے نام سے نئے نام انیس سو سرسٹھ میں شائع ہونے والی کتاب ہے اس کو بھی مرتب کیا تھا شمس الرحمان فاروخ نے اروز اب کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے سن نہیں لکھے ہیں یہاں پہ جن کو آپ کو ایسے ہی یاد رکھنا اروز ہے شیر شور انگیز ہے یہ چار جلدوں میں شائع ہونے والی کتاب ہے اسی پہ ان کو پدم شیری کا ایوائیڈ ملا تھا اور یہ میر تخی میر کے بارے میں اس میں انہوں نے چار جلدوں میں لکھا ہے داستان امیر حمزہ یہ بھی کتاب شمس الرحمان فاروخ کی لکھی ہوئی کتاب تنقیدی غالب پر چار تحریریں غالب چند پہلو غالب پر چار تحریریں غالب پر چند پہلو یہ دونوں کتاب بھی نہیں کی ہیں اس کے بعد میں عدبی تہذیب و تاریخ کے پہلو ساہیری شاہی صاحب قرآنی یہ کتاب بھی شمس الرحمان فاروخ کی ہے اس کے بعد میں داستان امیر حمزہ کا مطالعہ یہ بھی جلد پہلی ہے اور وہ جو ابھی میں نے اوپر بیان کی ہے وہ جلد دوم ہے امیر حمزہ پر لکھی ہوئی کتاب اس کے بعد میں تعبیر کی شرح ہے اور جدیدیت اور ہم یہ مضمون ہے شمس الرحمان فاروخ کی کا اس کے بعد میں ان کا لکھا ہوا ایک افسان بھی مجموعہ ہے سوار اور دوسرے اس میں افسانیں شامل ہیں یہ دو ہزار ایک میں شیعہ ہونے والا افسان بھی مجموعہ ہے کئی چاند تھے سر آسمہ یہاں پہ ماں پھر دو بار لکھا ہے گلت لکھا ہوا ہے کئی چاند تھے سر آسمہ لیے لکھا ہوا ان کا ناویل ہے جس کو سلیوست میں بھی شامل کیا گیا ہے یہ فرکشن پہ لکھا ہوا ناویل ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو مغلیہ سلطنت کی تاریخ خص میں ملتی ہے اس کے بعد میں شیعری مجموعہ ان کے کون کون سے ہیں اس کو لوگی کیونکہ یہ شائر بھی تھے تو ان کے شیعری مجموعہ میں ہیں جو ہے گنج سوختہ 1979 میں شائعہ ہونے والا شیعری مجموعہ ہے چار سمت دریہ 1977 میں شائعہ ہونے والا ہے آسمہ محراب یہ 1996 میں شائع ہونے والا شیعری مجموعہ ہے امید کرتا ہوں آج کا انتخاب سمجھ میں آیا ہوگا شمسل رحمان فاروقی کی تصانیف آپ چار چھلک جو اہم ہیں ان کے نام آپ کو یاد رہیں شکریہ خدا حافظ